اسلام علیکم کیا حال ہے میری سسٹرز کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ آئے ہوئے ہیں فروٹ انوائیٹیبل مارکیر دبائی میں اور اس کی لوکیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ الابیر کا ایریا ہے انٹرنیشنل سٹی کے پاس ہے جب آپ گوگل میپ میں الابیر فروٹ انوائیٹیبل مارکیر لکھیں گے تو آپ کو وہاں سے اس کی ایکزیکٹ لوکیشن مل جائے گی تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ہم لوگ ون منت میں ایک دفعہ فروٹ انوائیٹیبل مارکیر ضرور آتے ہیں میرے گھر میں جو پٹیٹو یوز ہوتے ہیں آلو میری بیٹی دیبیہ بہت زیادہ وہ کھاتی ہے ہر چیز میں ہم لوگ آلو ڈالتے ہیں تو وہ پاکستانی مارکیر سے تو بہت مہنگے ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر یہاں آنا پڑتا ہے پورا سال ہی ملتے رہتے ہیں درمیان میں کچھ آتا ہے ایسا موسم کے ان کی پرائس یہاں بھی تھوڑی ز جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی جتنی پاکستانی مارکیر میں ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہاں سے ہم پٹیٹو لینے آتے ہیں اتنے لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا ون منت گزر جائے اس کے بعد پھر دوبارہ چکر لگا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز یہاں ڈسکاؤنٹ میں ملے گی میرے فر اگزیمپل جیسے آپ یہاں سے دھنیا لے کے جاتے ہیں اور یہاں آپ کھیرے لے جاتے ہیں ٹرماٹر لے جاتے ہیں آپ کو زیادہ مقدار میں اگر لیں تو تو پھر ہی آپ کو چیز سستی ملتی ہے تو بات وہاں ہی آ جاتی ہے آپ کو پھر بھی فائدہ ہے اگر آپ گروسری سے دھنیا کی ایک گٹی ایک دھرم ملیتے ہیں یہاں سے آپ کو دو دھرم کا دھنیا اتنا ملے گا کہ اس کی پانچ گٹیاں بن جائیں گی ان میں سے اگر ایک ویسٹ بھی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا پھر بھی یہاں پرائز کام ہے میری سسٹرز نے کافی ٹک ٹوک پر کمنٹس کی ہے ایک سسٹر نے بولا کہ میں نہیں آئی ہوئی ہوں تو مجھے بتائیں کہ کی یہ سستی ہے جی بلکل بہت ہر چیز آپ کو سستی ملے گی اور میں تو پیاز ٹماٹر کھیرے ادرک لسن یہ ساری چیزیں یہاں سے لے کے جاتی ہوں ادرک بھی خراب نہیں ہوتا لسن بھی خراب نہیں ہوتا پیاز بھی مہنہ پڑے رہے خراب نہیں ہوتے آلو آپ نے فریج میں رکھنے ہیں فریج میں رکھنے ہیں تو خراب بلکل نہیں ہوں گے باہر نہیں رکھنے تو آلو بھی خراب نہیں ہوتے اس کے علاوہ سبزیاں بھی ہفتہ ہفتہ نکال جاتی ہیں کھیرے بھی نکال جاتے ہیں ٹوماتروں کو میں کیا کرتی ہوں میں سٹور کر لیتی ہوں ٹوماتروں کو تو یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز یہاں سے سستی ملے گی اس کے علاوہ بھی آج کل جیسے ساگ کا سیزن آیا ہوا ہے تو ابھی کو میں نے کہا ساگ لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کافی کھا کے آیا ہوں تو نیکس ٹائم لیں گے تو ساگ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ میں گرین چلی یوز کرتی ہوں جو کہ ریڈ چلی پاورڈر میں یوز نہیں کرتی وہ بھی یہاں سے آپ کو سستی ملے گی اس کے علاوہ مٹر گاجر جو بھی پاکستانی مرکیر سے آپ کو چیز لینی ہے وہ ساری آپ کو یہاں ملیں گی چند ایک ایسی سبزیاں ہیں جیسے سبز دوری ہے وہ آپ کو یہاں سے نہیں ملے گی اس کے علاوہ شلجم مٹر ٹوماتر جو پاکستانی مرکیر سے ملتی ہیں یا جو پاکستان میں سبزیاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھائیں وہ ساری آپ کو یہاں سے ملیں گی اور ٹائمنگ اس کی یہ صبح سٹارٹ ہوتی ہے آٹھ بجے سے لے کے تو شام کو رات کو یہ ساڑے گیارہ بجے تک ہوتی ہے اور چھٹی والے دن بھی ہوتا ہے تو آپ کسی ٹائم بھی جا سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف جنٹس ایک پاکستان میں جیسے ہم ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی ہماری جو سبزی بندیاں ہوتی ہیں وہاں ہم لیڈیز نہیں جا سکتی نہیں یہاں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کافی لیڈیز بھی آئی ہوتی ہیں جنٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے الحمدللہ یو اے ای میں یہ تو ہمیں ہے ناڈوانٹیج کے ہم ہیں لیڈیز کے لیے کوئی ایسے ایریاز نہیں ہیں کہ یہاں ہم جا سکتے ہیں یہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پہ لیڈیز بھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ فروڈ سے اتنے سستے وہ بھی آپ کو ملتے ہیں ہم تربوز کا سیزن آتا ہے پوری گرمیوں میں تربوز وہاں سے لاتے ہیں آپ جیسے گریبز تھے آپ میری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گیا نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے جو شاپنگ کی ہے نا وہی اگر میں لولو سے یا کار فور سے بھی فروٹ لیتی ہوں نا تو وہ مجھے کافی زیادہ مہنگے پڑتے ہیں تو اس لیے فروٹ وغیرہ بھی میں ایپل یہاں سے لے کے جاتی ہوں جو ذرا چھتا دن تک میں رکھ سکوں اس کے علاوہ بھی فروٹ تھوڑا تھوڑا لے لیتی ہوں پھر جتنا ایک دو چار دن میں جو استعمال کر سکیں تو فائدے والی ہے میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گی میں نے میرے ساتھ کچھ میری ایسی فرینڈز ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں اگر فیملی بڑی ہو یا شیرنگ والی فیملی ہو تو پھر ادھر جانے کا فائدہ ہے کہ ہم زیادہ چیزیں لے کے آئیں یہ کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ فیملی میمبرز کتنے ہیں تین بچے ہیں ہزمن ہے اور میں ہوں پھر بھی ہم لوگ چیز وہاں سے لے کے آتے ہیں اور ہماری خراب بھی نہیں ہوتی اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے مارکیٹ کے نسبت بہت زیادہ چیپ پرائس میں ہمیں وہاں سے چیز مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں سے آلو لے کے آتے ہیں میں نے ایون کے پاکستانی مارکیٹ سے بھی آلو لیے ایک اور بھی سپر مارکیٹ سے آلو لیے پاکستانوائے تو وہ میٹھے نکلتے ہیں تو یہاں سے جو آلو ملتے ہیں وہ بلکل بھی میٹھے نہیں ہوتے پورا سال لیتی رہتی ہوں تو میٹھے والا کنسپٹ ہی نہیں اور اتنا کمفرٹیبل ہو کہ بندہ یہاں شاپنگ کر سکتے ہیں کوئی رش نہیں کہ ابھی جیسے دھکم پیل ہوگی ہمارے سبزی منڈیوں میں جس طرح ہوتا ہے ایک کلچر ایسا یہاں کچھ نہیں ہے آپ پرسکون ہو کے بارگیننگ آپ کو کرنی پڑتی ہے ٹائم تھوڑا نکال کے آئیں کافی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے اگر وہ آپ کو چار درم کہیں چیز تو آپ نے ون درم کہنا ہے تو بھی ماننے والی بات ہوتی ہے تو بارگیننگ جو ہے نا وہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں اس کے علاوہ ابھی میں جیسے جاتی رہتی ہوں تو میں مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کچھ ایسے دکاندار ہیں جن کی پرائس ٹھیک ہوتی ہے تو میں بس سیدھے انہیں کاؤنٹر پر چلی جاتی ہوں اس کے علاوہ ہم لوگ کو بھی اب یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ چیز لینی کیسے ہے جیسے اب یہ مولیاں عرشی لے رہے تھے نا مولیاں وہ ایک گٹھی کے حساب سے دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تین درم کی کہ چار درم کی اس نے کہا تھا کہ یہ ایک گٹھی مولی کی جس میں تین مولیاں تھی یعنی ون درم کی وہ ایک مولی دے رہا تھا تو عرشی نے پھر اس طرح کرتے ہیں عرشی کہتے ہیں نہیں کاؤنٹ نہ کرو یہ علام سامی ہمیں ٹوٹل پرائس بتا دو عرشی اپنی پرائس بتا دیتے ہیں کہ پندرہ درم کی بیس درم کی یہ ساری ہمیں دے وہ گنہ شروع کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہمیں نے ساری لینی ہے تو اس طرح سودہ وہ کر لیتے ہیں کیونکہ جتنی چیز آپ زیادہ لیں گے تو اتنی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ پھر ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو وہاں یہ بیچارے دیری والے کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر بھی ترس آ جاتا ہے کہ ان کیروزی روٹی ہمارے سے ہی چلتی رہتی ہے تو ہم لوگ ان کو ضرور ہائر کر لیتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم اپنی ٹرالی بھی ہمارے پاس ہے لیکن ہم لوگ لے کی نہیں جاتے ہم کہتے ہیں چلیں دس بیس درہ مگر ان کو دینے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنا تو یہ پھر بھائی ہے کہ ہم ساتھ وہاں سے جب آپ گاڑی پارک لگا پارکنگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ بلکل یونین کا اپریٹیو ہے خیر ہمیں تو یونین کا اپریٹیو میں کبھی لگانی نہیں پڑی ہمیں تو جدر اندر ہی مل جاتی ہے اب مزے کی بات ہے کہ جو فروٹ میں ٹیبل مارکیر کے اندر ہے نا شیڈ کے اندر کے نسبت اگر آپ رات کو جائیں نا دن میں دھوپ ہوتی ہے تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا سیل کرنے والے وہ آپ کو نہیں ملتے وہ گاڑیوں سے انلوڈ نا فریش کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرائس زیادہ کام ہوتی ہے اور اندر والوں کی پرائس تھوڑی سے زیادہ ہے تو پھر ہم لوگ موسٹلی جو ہے نا وہ باہر جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک تو فریش ہے ان سے ہر چیز مل جاتی ہے اور دوسرا ان کی پرائس بھی کام ہوتی ہے تو بس ہم لوگوں نے پھر جو لینا تھا وہ لے لیا اور اتنا مزا آتا ہے نا آپ نہ بھی لینا چاہ رہے ہوں تو آپ کو اتنی ہر چیز فریش اور اچھی لگتی ہے نا تو پھر آپ ساری چیزیں لے لیتے ہیں جو کہ آپ سور مارکیٹ سے بھی لے لیتے ہیں اور پرائس سیم بھی ہوتی ہے پھر بھی آپ شاپنگ کر لیتے ہیں تو ہم نے پارکنگ ہمیں بالکل اس کے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے ہے وہ گاڑی تک چھوڑ کے آتے ہیں جب آپ گاڑی سے اترتے ہیں تو دھیر سارے اس طرح کی ریڈیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی ایک کو بھی آپ ہائر کر لیں وہ بیچارے خود ہی پوچھتے رہتے ہیں بس پردیس جو ہے زیادہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو کہ وہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر گاڑی میں ساری چیزیں ہماری رکھوا کے پوری فلی ہیلپ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو جو دے دیں ان کی کوئی یہ نہیں ہے کہ فکس وہ آپ سے مانگتے ہیں یا ایک فکس ان کا ریٹ ہے نہیں آپ اپنی خوشی سے جو بھی دے دیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے تو ہمیں تو ٹو آورز لگ ہی جاتے ہیں اندر پھرتے پھراتے تو ہم ٹوینٹی دے رہے ہیں ہم کبھی تھرٹی دے دیئے اس طرح کر کے دے دیتے ہیں ان کو بیچارے خوشی سے لے لیتے ہیں تو ہماری یہ گاڑی میں ابھی سامان انہوں نے رکھا ہے اور ہم نے ابھی بلکہ سالار کو ہم نے پھر کال کی کہ آپ ایسے کرنا کہ ہم گھر پہنچتے ہیں تو آپ نیچے ٹرالی لے کے آ جانا یہ ہم نے بھی ٹرالی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ پہلے ہم ویلہ میں رہے تھے ہم میں پرابلم نہیں ہوتی تھی جب سے ہم فلیٹ میں آئے ہیں تو فلیٹ میں موو کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہمیں نیچے سے مشکل ہوتا تھا پارکنگ سے تو پھر ہم نے یہ ٹرالی ڈرائگن مارٹ سے لے لی تھی بچے گھاری تھے بچوں کو ہم کافی دفعہ لے کے گئے ہیں تاکہ بچوں کو بھی وہاں ڈیفرنٹ سبزیوں کا فروٹس کا ڈیفرنٹ چیزوں کا پتہ جلتا ہے اب تو وہاں فروٹ میں ٹیبل مارکیر میں آپ کو شید بھی مل جاتی ہے کھجوریں بھی مل جاتی ہیں آپ کو اور کافی اس دفعہ تو میں نے نٹس بھی دیکھے ہیں ڈرائی فروٹس وہ بھی وہاں پڑے ہوتے ہیں پرائز وغیرہ میں نے نہیں چیک کی کیونکہ میں تو شارجہ سے ہی لاتی ہوں تو بس ہم لوگ ابھی پہنچ گئے ہیں گھر اور سلحار لے کے آیا تھا اور یہ سیڈیوں کی طرف سے آ گیا جبکہ اس کی دوسری انٹرنس میں اس کی جگہ بنی اور ٹرالی کی اوپر لے جانے کے لی تو بس اس نے کہا کہ میں یہاں سے پاپا آپ میری حیلپ کریں تو اٹھا کے سیڈیوں سے ہی میں اوپر لے جاتا ہوں تو یہ پھر ارشی اس کی حیلپ کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے ذرا اس طرف سے جانا لیکن بچے پھر تھوڑی سستی کر جاتے ہیں تو بچوں کے اگزیم چال رہے ہیں تو اس لیے ہم پھر بچوں کو لے کہ نہیں گئے تھے ساتھ بس میں اور ارشی گئے تھے اور ابھی میں گھر پہنچ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ میں کیا شاپنگ کر کے لائیں ہوں اور کیا پرائس مجھے ملی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور وزٹ کریں لیکن ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس دن یہ شاپنگ کر کے آئیں نہ دو دن میرا چیزیں سنبھالتے ہی گزر جاتا ہے اتنا مشکل ہوتا ہے ہر چیز کو کلین کر کے مینج کر کے پھر فریج میں رکھنا کرنا تو خیر یہ تو پھر زنگی کا حصہ ہے ساری چیزیں السلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے اگلی صبح سٹارٹ ہو گئی ہے اور رات کو ہم آئے ہیں فروٹ ایڈوائی ٹیبل مارکیر سے تو ساری چیزیں جیسے لے کے آئے تھے ویسے کچن میں ٹرالی میں ابھی پڑی ہوئی ہیں اور جو چیزیں میں نے مجھے فیل ہوا کہ یہ خراب ہو جائیں گی باہر ان کو میں نے ایسے بیگ جیسے تھے شاپر فریج میں رکھ دیئے اور یہ مولیاں وغیرہ اور ٹوماٹر میں نے کہا خیر ہے یہ نہیں ہوتے موسم دبئی کا کافی چینج ہو چکا ہے اور مولیاں بھی چاپ کرنی تھی کھیرے وغیرہ یہ رات کو باہر ہی پڑے گئے بارہ ساڑھے بارہ بات چکے تھے اب صبح اٹھی ہوں تو اب میں نے کہا میں یہ ساری چیزیں سنبھال لیتی ہوں اور یہ کھیرے لائی تھی ٹوماٹر لائی ہوں مولیاں یہ پراتے بناتی ہوں مولیاں کے چاپ کر کے تو اس لیے مولیاں بہت زیادہ لے کے آئی ہوں اور حمدان میلن سویٹ میلن شوک سے کھاتا ہے اور میں پاکستانی مارکیٹ کے یہ آلو یوز کرتی ہوں ریڈ والے پیاز لائی ہوں پیاز اس دفعہ خاص اچھے نہیں ملے اب یہ حمدان کو بھی اٹھانے لگی ہوں سالار کا تو پیپر ہے تو وہ میری ہیلپ کرے گا ساری چیزیں سمال لکے رکھنے میں ہم لوگ یہ پاکستانی آلو یوز کرتے ہیں یہ پاکستانی مارکیٹ سے آپ کو بارہ تیرہ درم کے پر کیجی ملتے ہیں مجھے یہ سیون درم کی یہ ایسے ایک پیکٹ بنا ہوا ہے اور اس میں میرا تو خیال ہے فور سے فائیو کیجی ہوں گے فائیو کیجی تو ہوں گے یہ مجھے ملے سیون درم کا تو میں یہ لائی ہوں فور پیسز ہمارا وان مانت نکلی جائے گا کیونکہ میرے گھر میں یہ آلو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں دیویا کے لیے ادرک لائی ہوں یہ مجھے نائن درم کی پار کیجی ملی ہے ادرک تھوڑی مہنگی ہوئی ہے پان کیجی میں ادرک لائی ہوں لسن لائی ہوں یہ مجھے سیون درم کا پار کیجی ملے گریئن چلی لائی ہوں سکس درم کی پار کیجی ملی ہے کریلے لائی ہوں یہ فائیو درم کے پار کیجی مجھے ملے ہیں یہ فائیو درم کے سارے آئے ہیں فور بڑے سائز کے تھے نا تو کافی ہو جائیں گے اسی طرح یہ میلن ہے تو یہ بھی تھری درم کا پار کیجی ملے آئے تو یہ سیون درم کا ٹو کیجی آئی ہے ٹوائیٹی فائیو درم کی یہ اس نے ٹوائنٹی کیجی 25 درم کی ہے اور یہ ٹوماٹر اس میں بھی دس کلو ہیں تو یہ ٹین درم کے پوری پیٹی یہ ٹین درم کیés یہ کوکمبر ہیں یہ کوکمبر میں آپ کو دکھاؤ یہ کوکمبر ہیں تو یہ 15 درم کے puppies ایک پوری باکس ایک ر کیا میں آپ کے ساتھ فریج میں میں نے رکھی ہوئے میں ان کے بھی پرائسز آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری بھی فیملی بڑی نہیں ہے تین بچے ہونا میں ہزبنڈ وائف ہوں لیکن چیزیں خراب نہیں ہوتی میں لے کے آتی ہوں اس میں خراب ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ زیادہ کوکمبر کچھ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا آپ شاپ سے لے کے رکھتے ہیں یوز کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو ریٹ اس میں خراب بھی ہو جائیں پھر بھی آپ کو فائدہ ہے تماؤٹر کیا ہے کہ میں جب تماؤٹر تھوڑے دھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں تماؤٹر چوب کر کے تو فریز کر دیتی ہوں تو ان کا پیسٹ پھر ہنڈی وغیرہ میں میں یوز کر لیتی ہوں باقی تو کوئی ایسی چیز خراب ہی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے فروٹ ایوائی ٹیبل مارکیٹ سے چیز لانے کا یہ گریپس امریکس میں ہیں 생겼 سے کٹس لائیں ہوں میں ھی دارڈточно سیٹس والے testing مجھے تمہین کے دونوں باکس ملے ہیں اور یہ میں نے اللو میں بھی اور کارفال میں بھی دیکھے دیا میں جائیے ٹین و drop درام سے اور مل رہا تھا مجھے تمہ reporters میں جائیں اس طرح اس ڑیم کے میں نے جائیں شرور گزت نئی اور میں نے انگرنوں کے سوڑے لے لیڈ femоры اس پیدات بھی تو وہاں واپی ان عرائم میں راح گیا جائیں فروٹس کے رات کو خراب نہ ہو جائیں یہ پاکستانی گاجر ہے یہ میں لائیں ہوں ٹین درم کی یہ تھوڑی مہنگی تھی میں نے کافی مارکیٹ میں ریڈ چیک کیا تھا لیکن یہ اس سے کام نہیں مل رہی تھی تو یہ ٹین درم کی مجھے ملی ہے یہ دو کلو سے زیادہ ہوگی تو میں فرائیڈ رائز بناتی ہوں نا چائنیز رائز ٹائپ تو میں یہ اس میں ڈالتی ہوں میں ان کو اس کے بعد یہ بھی میں لائیں ہوں میں نے فرائیڈ رائز بنانے ہے تو کالی فلاور یہ گوبی کا پھول مجھے مل ہے فائیو درم کا اور اس کے علاوہ یہ پودینہ لائیں یہ پودینے کی پوری گھٹھی مجھے ملی ہے ٹو درم کی دیکھیں اگر اس میں میرا خراب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی تھوڑی سی گھٹھی یہ گروسری والے دیتے ہیں پھر بھی مجھے فائدہ ہے اگر میں چیز خراب بھی ہو جاتی ہے یہ مجھے ملی ہے ٹو ففٹی درم کا یہ ریڈ والی مولی ہبھی کھاتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے دو تین یہ مولیاں ہوتی ہیں اور ون درم کا یہ آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ جی ابھی آ جاتی ہے باری یہ مولیوں کی مولیاں میں دے ساری لائیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مولیاں اور ادھر بھی پڑی ہوئی ہیں یہ والی مولیاں یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ ساری ٹوینٹی درم کی مولیاں ہیں کیونکہ انہوں نے کھا ہے کہ مولیاں ابھی صحیح فل مارکیٹ میں نہیں آئیں تو اس لیے مہنگی ہیں اندر تو یہ تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے لیے ہیں ادھر وائز وہ یہ تری درم کا ایک دے رہے تھے مین کے ون درم کی ایک مولیاں آ رہی تھی لیکن ہم نے پھر ان سے اکٹھا ہی سودھا کر لیا ابھی نے کہا یہ ساری دے دیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے سیل کرنی ہے ابھی نے کہا نہیں ہے پراتھے کے لیے چاہیے تو یہ ہماری جی کل کی شاپنگ تھی فروٹ ان وائٹیبل مارکیٹ سے تو میں نے کہا میں اپنی سسٹر کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا پرائسز وہاں ملتی ہیں تو مین جو ہم لوگ لینے جاتے ہیں وہ یہ آلو لینے جاتے ہیں جس کی ویعہ سے پھر ساری چیزیں ہم لوگ وہاں سیلے لیتے ہیں آلو اور پیاز یہ ہم دو وہاں سیلاتے ہیں کبھی ضرورت پڑے امرجنسی تو پاکستانی مارکیٹ سے لے لی آگے پیچھے ادروائز وہاں سیلاتے ہیں تو ابھی میں یہ ساری چیزیں سمیٹتی ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ